آپ نے سنا ہوگا پیچھے وقف کا مسئلہ شروع ہوا ہمارے دیش میں وقف بورڈ کا مسئلہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ وقف کے متعلق قانون کی باتیں کرتے ہیں کئی مسلمان دو دو گھنٹے لگا رہے ہیں دیسی بات پتا ہے آپ کو دیسی بات عام سی بات وقف ہے کیا وقف بورڈ نہیں وقف بورڈ تو صرف کسٹوڈین ہے کسٹوڈین مطلب رکھوالہ ہے مالک نہیں ہے وقف کیا ہے وقف مسلمانوں کی عشق و محبت کی داستان کا ایک باب ہے وقف مسلمانوں کی طرف سے اپنے رب اور اپنے رسول کے لئے جو پیار ہے نا اس کے اظہار کا ایک نمونہ ہے کسی سرکار نے ہمیں جگہ نہیں خرید کے دی حکومت اس لئے اس میں تخل نہیں دے سکتی کیونکہ جو کروڑوں سمپتیاں پوری دنیا میں ہیں یا ہمارے دیش میں جو وقف کی سمپتیاں ہیں وہ کسی سے بھیک میں ہم نے نہیں مانگی ہیں وہ بڑی بڑی جائداتیں مسلمانوں نے اپنے اللہ کے عشق میں اپنے رسول کے عشق میں ان کو اپنے رب کے نام پہ وقف کر دیا کہ ان کی آمدنی سے رب اور رسول کے دین کا کام ہوگا ان کی آمدنی سے غریبوں کی بھلائی کی جائے گی اس میں کسی کا دخل نہیں ہے یہ عشق و محبت کی داستان ہے حکومت بھی اس بات کو سمجھ لے کہ جتنے وقف بورڈ ہیں نہ یہ مالک ہیں نہ حکومت مالک ہے مالک اللہ وقف کا کیونکہ جس بندے نے وقف کی ہے اس نے یہ لکھ کے وقف کی کہ یہ جائدات یہ کھیت یہ محل یہ مسجد یہ دکانے میں وقف کر رہا ہوں اپنے اللہ کے نام پر آج کے بعد یہ بیچی نہیں جائیں گی آج کے بعد ان کی ریجسٹری نہیں ہوگی آج کے بعد فروخت نہیں ہوگیا جائے گا ان سے قرائے لائیں گے اس قرائے سے مسجدوں کو پیسے دیں گے مدرسوں کو دیں گے کبرستانوں کو صداریں گے بیواؤں کو پنچن دیں گے اسکول چلائیں گے اسپتالوں کو پیسے دیں گے لیکن یہ جو اللہ کے نام پر جائدات وقف کر دی اس تو کوئی مائی کا لال بیچ نہیں سکتا وقف بورڈ صرف اس لئے بنایا کہ اس جائدات کی رکھوالی کرے وہاں سے پیسہ بصول کر کے غریب لوگوں کے اوپر اس کو پیسے کو خرچ کرے کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی دیں گے کیونکہ وقف کی جائدادیں اپنے پیسے سے وقف کی ہیں سرکار سے نہیں مانگا حکومت کو نہیں کہا بھی ہمیں دس مرلے کا پلار دے دو مسجد بنانے کے لئے کبرستان بنانے کے لئے ہمارے اکابرین نے اپنی جائدادیں خود وقف کی ہیں اب کسی کی ریجسٹری ہو کسی کی اولاد کے نام ہو کوئی بندہ اپنی جائداد کسی کو دے دے کل کو حکومت کہہ جی ہم اس میں دخل دیں گے نہیں بھائی جس نے پیسہ لگایا جس نے قیمت لگائی وہ اسی کی ہے اب جس نے جس کو اس کا مالک بنا دیا تو اب وہی مالک اس جائداد کا مالک ہے کوئی دوسرا بندہ مالک نہیں بن سکتا ہے اس کا متولی نہیں مالک بن سکتے ان میں نہیں اتنی امت کی وقف کی جائداد کو بیچ کے دکھا دیں وقف بورڈ نہیں ریجسٹری کروا سکتا باقیوں کا تو چھوڑو جو اس کے رکھ والے ہیں ان کے ہاتھ بھی بندے گئے ہیں کہ خبرتار اپنی حدود کے اندر رہنا اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کے نام پر رکھی گئی شاہ ہے تو یہ رکھی کیوں اندازہ تو لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی جائداد کی ریجسٹری لے کے یہ پائیسو گز کا پلات ہے مسجد کے لئے ہم نے وقف کرنا ہے یہ ایک ہزار گز کا پلات ہے مدرسے کے لئے وقف کرنا ہے یہ ان کی محبت ہی تو ہے اپنے رب الرسول کے ساتھ